بہت شکریہ رانا جنید اسلام آپ نے اپنا لپرائزہ اولی راجبت فنڈ میں جو ایڈنیٹ کر دیا ہے تو میں اب دعوت دوں گا جی آپ آج کیا ہے آخری مہمان اس محفل کے روحے روان محترم جناب رانا اسلام ایڈوکیٹ مہمان میں اس محبت کا مدلاشی تھا آج آپ دوستوں کو اپنے پاس دیکھ کر آپ کی محبت دیکھ کر میری وہ پیاس پوچھ گئی ہے یہ گروپ جو میں نے میرے ذہن میں ایک خیال آیا تھا اس کی بنیادی وجہ یوں تھی کہ ہمارے بڑے ہمارے بزرگ ایک جگہ ایک گرمہ ایک گاؤں وہاں ساتھ والے گاؤں وہاں ایک کٹھے رہاں سے ایک کٹھے بیٹھا وقت نے تقسیم پاکستان نے ہمارے بلوڑکان اکہ ہم سے کہیں کچھ آ دی ہمارے پھڑے جب پاکستان پہنچے ان کے ایک اپنے لکھ ہیں ان کے اپنے ایک غم ہیں ان کی ایک اپنی کہانیاں ہیں کاش ہم وہ ہم نہ سون سکتے ہیں نہ برداش کر سکتے ہیں وہ ہمارے بلوڑک جو وہاں کے بادشاہ تھے یہاں آ کر ایک ایک لکمے کے لیے ترس گئے میں نے متددہ سے بلوڑکوں کی انٹریو کیے ہیں جو وہ بادشاہ تھے اور یہاں وہ کئی کئی دن بھوکھے رہے ہیں میرے مالک نے میرے بلوڑکوں کی دعاوں کی وجہ سے ان کے خلوس کی وجہ سے آج ہمارے بلوڑکوں کو دوبارہ اس سٹیج پہ لے آئے ہیں جہاں وہ تھے یہ یہ اللہ کا خاص کرم ہے اپنے معاشی حالات کی وجہ سے ہمارے بڑے آپس کو پھون نہیں پائے ایک دوسرے کو مل نہیں پائے معاشی مشکلات ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکے کسی طریقے سے آج تو وڈس اپ کا زمانہ آگیا آج تو شوشل میڈیا کا زمانہ آگیا ان میں بھائیں میرے بڑے نہیں مل سکے میں کم مت کروں ان کی حولاتوں کو تو آپس میں ملوا سکتا ہوں میں کہ کئی دوست ایسے گروپ میں بیٹھے ہیں جو آپس میں بہت قریبی عزیز تھے وڈس اپ گروپ سے پہلے ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں تھے اور میں ایک بات کہہ کروں گا ہمارے رشتوں پر مٹی کی دول جنگی تھی اور یہ گروپ بڑھا گئے میں نے وہ مٹی جارنے کی کوشش کری ہے میرا یہ گروپ بڑھانے کا مقصد بڑھنے کے لئے اس کو شاید ان معمولی سے پیسوں سے اس کی صحت پر کوئی حصل نہیں پڑے گا لیکن جو اس کا حوصلہ پڑے گا جو اس کی حکمت پڑے گی جو اس کو آگے بڑھنے کا حصلہ پڑے گا وہ قابلے دی دو گا انشاءاللہ عزیز ہم کوئی اور زیادہ بڑے کام نہیں کر پائیں گے لیکن اپنے بزرگوں کی ایک روایت موقع لے جانا چاہتا ہے میرے بزرگوں نے جو میرا ایک نیٹ پونیاں تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے آپس مرشتے جاریاں کرنی ہیں میں اس روایت کا مین بڑھنا چاہوں ہم یہ جہاں کہ وہ روایت 40 سالی رہا اس میں بہت خوبیاں تھی اس میں بہت اچھائیاں ہیں اچھائیاں ہیں تو آج 70 سال کے بعد بھی جب ہم کسی بھائی گل بات کرنا مدہ کرنا بھی یہ رشتے داری ہے کوئی دوست بتا دیکھوں بڑا بھی اور اگر بھائی اور مزیر صاحب بھائی عمر دراز صاحب بھائی تہر بھائی وکیل چیرمین صاحب بھائی شمشال صاحب یہ دوست اگر میرے ساتھ نہ ہو تو میرا تو ایڈیا ایسے بیسیوں ایڈیا تباہ اور برباد ہو گئے جس کو بھائی پھولنا لگے ایسے بھائی اگر ساتھ نہ ہو گئے میرے اس ایڈیا لو اصل رنگ دینے والے یہ سارے بھائی ہیں یہ پہلے یہ پانچ ساتھ شامل ہوئے آج ماشاءاللہ اس وقت ہمارے گروپ میں تین سو آدمیوں کی ملتداد موجود ہیں اور ہم اس پیپ اور سلسلہ ختم نہیں کرنا چاہ رہے ہیں یہ تداد پڑھانا چاہ رہے ہیں ہم چاری امی زیادہ سے زیادہ تونے بھائی اس وقت ہم گروپ کے ذریعے اس دور ماں آپ پس گر میر ملاقات پڑھا جس دن میر ملاقات پڑھے گی آپ پس میں رشتہ داری کنماتوں اللہ کے وزر کرم سے ہمارے ایسی رشتہ داریاں ہوں گیا جو وقت ہم گروپ کے ذریعے ہمارا شلسلہ شروع ہوا تھا آج رشتہ داریوں میں کنماتوں نہیں ہمارا مقصد ہے نہ مارا کوئی چندہ لینا مقصد ہے نہ میں کسی کوئی اس کی ضرورت ہے اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے اللہ کا بہت احسان ہے صرف ایک بھانیوں کی محبت چاہیے اس کے لئے پھر رہے ہیں ایک چھوٹا سا واقعہ پر جانوں رانا عمران بجرہ شاہ مقیم سے ہمارے پبارے کے بہتر سال کے بعد میں نے ملے ورس اپ گروپ درمان بے راما میں نے کہا 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 پپارا میں نے کہا کہا혼ے والے بیperson میں نے کہا Payama کوئی چھوٹا بڑا میں نے کہا انزلہ سمجھ لے کپ میں اونسٹھ سال والا، ٹھنجات سال والا جو بڑھاؤں باقی تو کوئی نہیں رہ گئی میں نے کہا انگل بات ہو سکتا کہاں میں بات کراؤں ہوں وہ گیا اپنے دو بابیں انگل بات کرائی اب بابے پوچھا کہاں کس کا اب بتاؤں میں کس کا کون ہوں ستر سال کا فاصلہ ہے میں اس بابے کو کیا بتاؤں کہ میں اصل ہوں اصل کون ہوں میں تو یہاں ہی بتاؤں ہوں ہیٹر کا اب بابے جی کا نام لے ہوں اب بابے جی بھی دو اس وقت کموں مٹ تھے پس دنی اس لنوں کی ڈاناگ نہیں میں نے سوچا بابے جی کے نام لوں مجھے جب کوئی تارو کا ذریعہ نہیں ملے میں نے کہا جی بابے جی بتاؤں وہاں چو بارہ کس کا تھا باڑے ماں کہ بابے جی اونے کا میں نے کہا میں بابے جی اونے کی بٹو تو کور رہاں ہے وہ پاتے پیسکلی بھونے لگ ہے خون بر کہ گئے یا تمہارا فلاں تھا فلاں تھا فلاں تھا میں نے کہا کوئی نہیں رہ گیا ایک آدمی رہ گیا کہتا خود آکے لیے وہ اور ہم اگٹھے کٹھے 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 کرتے تو اس کو شکر تو دکھا دے تو یہ محبتیں پائیں ہیں میں نے میں نے ایک بزرگ کو فون کیا دھونتے دھونتے میں بڑھے والے کو دھونت رہا تھا ایک صرف کازی مل گیا چار سنوے چک کا کہاں کار میں نے بڑھے کا کہاں کس کا میرے پاس وہی جواب تھا میرے جی وہ چو بابا وہ چو بارے بڑھا میں نے بابا کیوں نہیں کہاں پڑھتا میں نے کہاں کنگا تین حسن کا کوئت تو نہیں میں نے بابا جی آپ کو کسے امدازہ ہو ہمیں میں حسن کا بیوٹ ہوں کنگا ستر سال کے بعد بھی چلے باب کی آواز اور تینیبا آواز میرا نہیں بچھان گی یہ محبتیں دی ہمارے بھائیوں مذہر ہوں تو یہ محبتیں بھانٹھنے کے لئے ہم نے یہ کٹھا کیا جی نہ کوئی سیاست ہے نہ ہمارا کسی سیاست سے تعلق نہ پارٹی سے نہ مذہب سے نہ دین کوئی مذہب سے نہ میرا اپنا میرا آپ کا اپنا کسی کا کوئی ہے ہم صرف ایک بات پر کٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ایک باب میری ذاتے کی اولاد ہے انہوں کہیں ایک جگہ کٹھے کرتے ہیں اور ایک گھوسر سے تعلق ہو جائے کل کو کہیں جانا پڑ جائے تو کسی کے کام مانا پڑ جائے تو کام آئے اس مقصد کے لئے بھائی یہ بھائی کٹھے کریں ہیں آپ کو اسے مقصد کے لئے آپ کو مقبول کیا ہے میں آپ مہت مقبول کیا ہے میری تاخیر ہوئی میری میں تو صبح چھ بجے ہی ساڑھے چھ بجے نکڑ لیا تھا لیکن موٹر ویب مند ہوگی بجا سے میں لیٹ پہنچا میری وجہ سے آپ تمام بھائیانوں انتظار دیزم کھنی پڑی میں دیلی طور پر مادت خان ہوں آپ کے پیار کو سلام کرتے ہیں اور یہ ہی مارا مقصد ہے یہ ہی مشن ہے کسی بھائی کا کوئی مسئلہ ہو رشتے کا ناتے کا کوئی پوچھنے کا بتانے کا جو کچھ بیلے بس میں ہیں میں پہلے بھی تونیوں کی خدمت کرتا ہوں آج بھی اور آج سے شاید دو ساگ پہلے لفظ تونی کو بھی کوئی کوئی جان تھا آج اللہ کے فضل کرم سے پورے سوشل میڈیا پہ تونی تونی ہو رہا ہے اور ہر بندہ پوچھ رہا ہے بھئی یار یہ تونی کیا چکا اس سے پہلے لوگ تونی کو گانی سمجھتے تھے آج اللہ کے فضل کرم سے ہمارے سارے بھائی 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 سنیہ چوڑا کر کے کہنا ہم تونی راج پہلے ہیں ہمارے گروہ میں کہا تونی آجا ہوں کہ تونی نے اندر گروہ سے پار جاگا یا ہم شرمائے شرمائے پیرہ دے یہاں آج اللہ کا یہ کریں میں آپ سب کو مشکول ہوں بہت محبتیں بہت محرمانی آپ نے بہت محبتیں دی میں ایک محبتوں کا مقروض رہا ہوں ہمیشہ بس